بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان نہایت رحم بالا ہے ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا حجر سلیمان علیہ السلام اور ایک مچھلی خواب کیا حجر سلیمان علیہ السلام کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے حجر سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی وادشاہت عطا فرمائی تھی حجر سلیمان علیہ السلام میں جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ساری دنیا کو وشی کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں آگئی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تمام مخلوقات کی دعوت کی جائے اور تمام مخلوقات کو خانہ کھلایا جائے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ عرضی لگائی کہ اے میرے پروردگار مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال خانہ کھلاوں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس بہی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا حجر سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ یا الہی تو مجھے صرف سات دن کے لئے اجازت دے کہ میں تیری مخلوقات کو دعوت دوں اور کھانا کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا حجرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے میرے پربردگار مجھے صرف ایک دن کے لئے ہی اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حجرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کے لئے سبھی مخلوقات کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی حضرت سلمان علیہ السلام کو اجازت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام جنات کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام چیزوں کو جمع کریں جو زمین پر حلال ہیں جیسے گائے، بھینس، بیل، بکرے، دمبے، بھیڑ پرندے وغیرہ جنات اور انسان مل کر ان تمام چیزوں کو اخٹا کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اخٹا کر دیا تو ان سب کے لیے بڑے بڑے دنگے تیار کری گئیں پھر ان جانوروں کو جیبہ کیا گیا اور ان کو پکایا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اس کھانے کی وجہ اتنی لمبی اور چونڈی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں ایک مہینہ لگ جاتا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اللہ نے فرمایا کہ اے سلمان میری مقلوقات میں میں سے پہلے کس کی دعوت کرے گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریہ کے جانوروں سے شروع کروں گا اللہ تعالیٰ نے دریہ کے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت میں سکھائے تو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے دریہ سے اپنا سر نکالا اور کہا اے سلمان علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری دعوت کری ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی تو نے ٹھیک سنا آ جاؤ اور کھانا شروع کرو وہ مچھلی آگے بڑی اور کھانا شروع کر دیا مچھلی نے ایک ساتھ ہی سارا کھانا کھا لیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلمان مجھے اور کھانا دو میری بھونگ ابھی نہیں مٹی ہے تو یہ سن کر سلمان علیہ السلام نے فرمایا تو تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچھلی نے کہا سلمان کیا مہمان کے لیے میزوان کا یہی فرض ہوتا ہے سلمان علیہ السلام آپ یہ جان لیجئے کہ جیسے آپ نے میرے لیے کھانا آج پکایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے دن میں تین مرتبہ کھانا کھلاتا ہے اور آج میرے لیے کھانا روکنے کا سبب تو بنا کیونکہ تم نے رزق اپنے جمعے لے لیا ہے اور تم نے میرے کھانے میں کمی کر دی یہ سن کر حجر سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور رونے لگے پاک ہے وہ جات جو مخلوق کو ہمیشہ ہر بقت کا کھانا کھلاتی ہے جہاں سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ اتنا رزق کہاں سے آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مقلوقات کو روزی دیتا ہے اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے پیارے عجیز بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا شکریہ اللہ ہمیں گرور و غمند سے اور تمام برائیوں سے وچائے اللہ ہمارے پہنچانا